نین مجھے بہت کم آتی ہے سوتا میں بہت کم آتی اچھا یہ بتائے گا کہ پاکستان میں صحافیوں کے حالات جو بہت زیادہ خراب رہے خودکشیاں ہوئیں بہت سارے لوگ مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری اور لوگ خواہش کرتے رہے کہ وہ امریکہ آئیں آپ امریکہ سے پاکستان گئے اور پھر آپ کے دن پھر گئے ہاں یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو یہاں پہ تکلیف ہے جلن ہے کہ میں پاکستان گیا کئی صحافیوں کو تو اتنی جلن ہوئی کہ ان کے رنگ کالے ہو گئے کون سی کشش ہے جس نے آپ کو امریکہ سے پاکستان جانے پر مجبور کیا کیا یہ خان صاحب کی محبت ہے عمران خان سے زیادہ جو محبت ہے وہ قائد عظم سے ہے دو تین سو ڈالر تو یہاں بھی کبرش کے مل جاتے ہیں دو تین سو ڈالر میں اور دو تین کروڑ روپے پاکستانیوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو یہ فواد چودری والا تھپڑ یاد ہے آپ کو فواد چودری کا تھپڑ میرے دل پہ لگا تھا اچھا یہ بتائیے ابھی تو آپ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اگر حالات تھراب ہوتے ہیں تو کیا کریں گے آپ سکر تو مجھے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو میرے دوسرے ساتھی ہیں جس طرح سے عمران ریاض ہیں لیکن انسان کو یہ نہیں پتا کہ جیدے تے جگہ سے عوضے ترابہ سے پنجاب ٹو نیورک کے ساتھ میں ہوں آدیا ناز ناظرین لوگ پاکستان سے امریکہ آتے کماتے ہیں لیکن آج ہم آپ کی ملاقات جن سے کروا رہے ہیں یہ سابق وزیراعظم کے مشیر میرا مطلب ہے کہ سینئر صحافی جو کہ امریکہ سے پاکستان گئے اور پھر ان کے حالات بدل گئے ملاقات کرائیں گے ڈمی سٹوڈیو سے آئے ڈمی سینئر صحافی سمی ابراہیم سے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اپنے پرگرام میں بلایا میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر مطلب آپ ٹھیک ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں مطلب آپ اتنے حیران کیوں ہو رہی ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں کیا آپ کو میری جو خیریت ہے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک رہا ہوں نہیں نہیں آپ بالکل خیریت سے رہی ہے مجھے سے کوئی وہ کنسن نہیں ہے لیکن آپ سے ایک مردبہ پھر پوچھوں گی واقعی ٹھیک ٹھاک ہے نا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں بار بار جو مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک نہیں ہیں بیسے جو لوگ روزانہ میرا ویلوگ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ میں کیسا ہوں کبھی زکام ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے لیکن مجھے کوئی زکام نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ جو آپ نے ابھی مشیر والی بات کی ہے سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر تو ایسی باتیں جو ہیں خام خام مطلب اپنی طرف سے گھڑ کے چیزیں مت کریں آپ سوال کریں مجھ سے میں آپ کو جواب دوں گا آپ نے مدعو کیا عزت کے ساتھ میں آگئے آپ کے پڑیم آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی دیکھیں صحافت ہی اپنا اوڑنا بچ ہونا ہے لکھنا تجزیہ دینا پڑھنا لکھنے لکھانے کا کام کرنا کانٹینٹ پریڈیوز کرنا بلوگنگ کچھ سوشل میڈیا بس اسی طرح سے زندگی گزر رہی ہے ٹھیک نین مجھے بہت کم آتی ہے سوتا میں بہت کم اب اسے آپ خامی کہیں یا خوبی کہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں نین نہ آنے کے کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں نہیں نہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں بلکل سیٹ ہوں اپنی زندگی میں مجھے ایسی کوئی مشکل کوئی مسیبت کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے میں بلکل سیٹ ہوں اپنی لائف سے بہت مطمئن ہیں آپ جی الحمدللہ میں اپنی لائف سے بہت مطمئن ہوں اچھا یہ بتائے گا آپ امریکہ سے پاکستان گئے اور پھر آپ کے دن پھر گئے دیکھیں یہ تو جہاں پہ جس کی روزی لکھی ہوتی ہے اس کے لئے ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اپرچونٹیز تھی میرے پاس میں اس لئے چلا گیا پاکستان اور پاکستان میں جا کے الحمدللہ میں بلکل شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے بہت نوازا مجھے ہاں یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو یہاں پہ تکلیف ہے جلن ہے کہ میں پاکستان گیا تو میرے حالات پہلے بھی خیر ٹھیک تھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اللہ معافی دے پہلے میرے حالات ٹھیک نہیں تھے لگن مزید بہتر ہوئے مزید اچھے ہوئے یہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہے خاص کر کے جو صحافی برادری ہے نیو یورک کی اس کو بہت تکلیف ہے جس طرح سے ابھی آپ کو جلن شاید ہو رہی ہوگی مجھ ہی کیوں جلن نہیں لگی میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں میرے حال ہے آپ نے مال بھی بہت زیادہ بنایا ہے نہیں مطلب وہ آپ کو جلن تکلیف ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اور یہ رزق روزی جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو بلکہ کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تو کافی سارے صحافیوں کو مجھ سے جلن ہے تو اسی طرح سے ممکن ہے آپ کو بھی جلن ہو کئی صحافیوں کو تو اتنی جلن ہوئی کہ ان کے رنگ کالے ہو گئے لیکن ان صحافیوں میں میں نہیں ہوں جس کو جلن ہوئی ہوگی آپ کا میں نے رنگ کالے کی بات کی ہے مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جلن کی وجہ سے میرا بھی رنگ کالے جو لوگ مجھ سے جلتے ہیں ان لوگوں کے رنگ کالے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا تو نہیں ہے چلیں یوں کہہ لیجے ٹھیک ہو گیا آپ خام خام ہے نا ہر چیز اپنے اوپر مت نہیں آپ نے کوٹ کیا کہ شاید میں بھی ان صحافیوں میں شامل جن کو آپ کے پیسہ ہمانے بھی بہت زیادہ دکھ کیا شاید جلن ہوئی لیکن آپ اپنے اوپر نا وہ پھر ایسے لگی گا جیسے وہ چور کی داڑی میں تن کا وہ اس ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے تو صحیح ہے آپ سوال کریں صحیح طریقے سے سمجھ سوالتا رہے ہیں کون سی کشش ہے جس نے آپ کو امریکہ سے پاکستان جانے پر مجبور کیا کیا یہ خان صاحب کی محبت ہے خان صاحب سے آپ کی مراد امران خان جی بلکل دیکھیں امران خان سے مجھے محبت ہے لیکن امران خان سے زیادہ جو محبت ہے وہ قائد عظم سے ہے آج جی جی میں سمجھ گئی قائد عظم سے اور یہ جو کشش ہے یہ تو بڑے بڑوں کے تیور بدل دیتی ہے یہ والی جو کشش ہے یہ کشش سکل سے بھی کہیں زیادہ کشش رکھتی ہے کیونکہ کشش سکل تو ہم لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کی ہم لوگ اس قرآن عرض پر زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ والی جو کشش ہے اور جو خوشبو ہے اس کشش کی اوہ 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 اچھا سمی صاحب خان صاحب امران خان کی بات دے رہی ہیں وہ تو اپنے دوستوں کے جنازے میں نہیں جاتے کسی کو کچھ سمجھتے ہیں اپنے علاوہ اپنے سوال کر رہی ہیں آپ مجھے ایک جواب دیں آپ بلکہ جواب دیں میرے ایک سوال تھا کیا آپ نے کبھی نہلے پہ دہلہ دیکھا ہے نہیں کس سے کہانیوں میں بہت سنا ہے حقیقت میں نہیں لے گا میری شکل پہ کہیں بے وکوف لکھا ہو ابھی جب تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا میرے ماتھے پہ کچھ ایسا لکھا ہو نظر آ رہا ہے بل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے چلے وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے مچور ہونے کے نشانی ہوتی ہے میں نے بال اپنے دھوپ میں سفید نہیں کیے اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کا تعلق کس حد تک میرے ساتھ کیسا ہے اور جس بندے کا تعلق میرے ساتھ اچھا نہیں ہوتا میرا تعلق اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا میں جب اگنور کرنے پہ آتا ہوں وہ ہے نا کہ آنکھوں سے نظروں سے گرا دیتے ہیں تو ہم لوگ جب کسی کو گرانا ہو نا تو نظروں سے گرا دیتے ہیں اور جو بندہ نظر سے گر جائے بس پھر تو اس کو کوئی کام نہیں ہے اور مجھے سب پتا ہے پتا ہوتا ہے مجھے تو بچہ نہیں ہوں میں سپون فیڈنگ نہیں کرتا تو اپنے معاملات کو میں دیکھنا جانتا ہوں بس ابھی آپ کو اور کس قسم کا جواب چاہیے آپ کو اس سوال کا نہیں آپ اپنا جواب دے چکے آپ اصل میں ایسا گھما کے سوال کرتی ہیں کہ شاید آپ کو اپنے مطلب کا جواب سننا چاہتی ہیں تو سوری میں آپ کو اپنے مطلب کا جواب نہیں دے سکتا کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا سنی صاحب آپ کے مطلب کا جواب تو میں آپ کو نہیں دے سکتا آپ کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے آپ مجھے اپنے سوالوں میں فسا لیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کی پوری ٹیم ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے میرے جب صحافت شروع کی تھی آپ کی ٹیم کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ ان میں اگر کوئی سینئر لوگ بھی ہوں گے تو شاید اس وقت ان کا وجود نہیں ہوگا دنیا میں ٹھیک ہے میرا سینئورٹی لیول بہت زیادہ ہے سینئر صحاف یہ ٹھیک دو تین سو ڈالر تو یہاں بھی کوریش کے مل جاتے ہیں دو تین سو ڈالر آپ ایسے کہہ رہی ہیں کہ جیسے آپ کو کسی نے دو تین میلین کی آفر کر دی ہو یعنی آپ میلین کی گیم کھیلتے ہیں مطلب آپ جو ہے نا آپ نے کبھی آپ نے کبھی امریکہ میں دو تین سو ڈالر سے زیادہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے نا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا آپ مطلب کیا کہوں میں آپ کو دیکھیں دو تین ڈالر میں دو تین سو ڈالر میں اور دو تین کروڑ روپے پاکستانیوں میں بہت فرق ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بری بار جی بلکل سمجھ رہے ہیں اور جب قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہونا اور آپ کا ستارہ جب کبھی اکرب کے این میں فسا ہوا نہ ہو تو آپ کو بہت فائدے ہوتے ہیں تو ہر انسان کو اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے آپ نے بھی اپنا فائدہ دیکھا بہ یہ دو تین سو ڈالر کا آلی میں جو صحافی ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح کے مطلب چھوٹ چھوٹی چیزوں تو یہ فوات چودری والا تھپڑ یاد ہے آپ کو جی فوات چودری والا تھپڑ مجھے یاد ہے بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے میرا انٹریویو سنا ہوگا فوات چودری کا تھپڑ میرے دل پہ لگا تھا اور اب بھی بھی محسوس ہوتا ہے مجھے کہ مطلب آپ اندازہ کریں کہ میرے دل پہ اگر کوئی چیز لگی ہے تو مجھے کتنا دکھ اور افسوس ہوا ہوگا اس چیز کا اس کے بعد مجھے جا کے اس حرارت کا اندازہ ہوا جو پاکستان تحریک انصاف میں پائی جاتی ہے اس کے بعد جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی شفاف کتنی اچھی کتنی بہترین کتنی صفیسکیٹڈ اور کتنا دوسروں کا خیال کرنے والی جماعت ہے یعنی اس سپڑ میں آپ کو اس پارٹی کے بہت قریب کر دیا آپ یہ سمجھ لیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اور مزید مجھے قریب کر دیا پی ٹی آئی کے کیونکہ فواد چودری کا کیا رول ہے پی ٹی آئی میں ہر بندے کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مقام ہے لیکن آج کل تو خان صاحب پرسن ہی نظر آتے ہیں ہر جگہ وہ آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں خان صاحب سمجھتا لے اپنی پارٹی کے متعلق ہاں تو دیکھیں میری بات سنیں یہ لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے فواد چودری کل ایک جگہ پہ شو بھی کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا جی بلکل مجھے یاد ہے ٹھیک ہے فواد چودری کل کسی اور کے گن بھی گاتے تھے کسی اور کی جماعت میں سیاستدان بھی تھے بلکل تھے ٹھیک ہے کسی اور پارٹی کو بھی لیڈ کرتے تھے لیڈ سے مراد یہ کہ اسی طرح سے جس طرح سے آج کل خان صاحب کو ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح سے کل کسی اور کو ڈیفائن کرتے تھے اور یہ کوئی ماضی بائید کی بات نہیں ہے ماضی قریب کی بات ہے تو یہ چلتا رہتا ہے وہ کل کسی اور پارٹی میں ہوگے تو ان کی بات کریں گے صحیح تو اس میں مطلب کوئی امانداری سے بتائے گا کبھی خان صاحب سے امان خان سے آپ کی اس تھپڑ سے متعلق بات ہوئی ہے فواد چودری اور تھپڑ سے امانداری سے کیا بتائیے گا کہ میں آپ کو اب تک جتنے بھی جواب دی ہیں میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں میرا امانداری کا تعلق صرف اس سوال تک ہے صرف اس سوال تک ہے اس میں کوئی بلیز میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پروگرام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو کانٹینٹ کے لوگ ہیں ان کو مطلب اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک سینئر صحافی کو اپنے سٹوڈیو میں بلا کے اس کے ساتھ کس طرح سے بات کی جاتی ہے اب آپ مجھ سے تو تڑک سے تو بات نہیں کر سکتی لیکن میں تو تڑک سے بات بھی نہیں کر رہی نہیں کر سکتی میں تو ایک جنرل بات کر رہی ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کم سے کم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس لیول کا بندہ میرے سامنے بیٹھ ہے یہ تمہیں بھولی گئی آپ کا لیول تمہیں بھولی گئی آپ بچوں کی طرح اٹکیلیاں کر رہی ہیں یہ ہوسٹ ایسے نہیں کرتے ہوسٹ تھوڑا سا سیریز ہو کے بیٹھتے ہیں آپ کا ٹاک شو ہے آپ کوئی نلام گھر کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں نہیں دیکھئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سچ کا کوئی بھی سوال اگر سچا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ اس طرح تیمپر لوس کر جائیں گے آپ تینشن میں آ جائیں گے میں آپ سے سچ بول رہا ہوں آپ میری سیریزنس کو نہیں سمجھ رہی میں آپ کو سیریز ہو کے جواب دے رہا ہوں اب ظاہر ہے نوٹنگ کیا تو میں کر نہیں سکتا ٹھیک ہے میں کوئی ہارمونیم بجا کے تو آپ کو بتا نہیں سکتا دیکھیں میں صحافی ہوں صحافت میرا کام ہے صحافت میرا اوڑنا بیچھونا ہے میں لکھنے لکھانے کا کام کرتا ہوں میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ایک عدب سرینٹڈک چیزیں ہیں صحافت ایک عدب مطلب ہے اس کا تو آپ مجھ سے سیریز ہو کے بات کریں سیریز ہو کے سوال کریں آپ کا مطلب ایسے سیریز سوال کریں تب بھی سیریز سوال کریں سیریز سوال کریں تو بھی آپ کو ایک دم سے خیر ناظرین یہاں وقت دیکھتا آپ کا یہ جو فرینک ایٹیٹیوڈ ہے یہ پلیز نہیں کریں بہتر ہے ورنہ بس مجھے بریک سے اجازت دے دیں نہیں مطلب کس طرح کی فرینکنس کی بات کر رہے ہیں مطلب آپ جس طرح سے ہس کے یہ کوئی مارننگ شو تھوڑی کر رہی ہیں اچھا اگر آپ تھپڑا والے سوال پر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مسکر آئی ہوں تو پھر یہ تو حیران کن بات ہے میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا آپ بجائے اسی سے ریلیٹیڈ اگلا سوال تھا بجائے یہ کہ سیمپتی دکھائیں آپ الٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لیکن ابھی کمانڈ آپ کے پاس ہے تو آپ کی مرضی آپ جو کریں آپ کا دل کریں ناظرین یہاں وقت وائب بریک کا بریک بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے بھائی سف صافتہ اشیاء ویلکم بیک فرم بریک ہمارے ساتھ دمی سٹوڈیو سے آج موجود ہیں سینئر نامور صحافی سمی ابراہیم کی دمی یہ بتائیے گا آپ کو عمران خان سے محبت ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ یہ والا سوال اس پورے پروگرام میں کتنا ڈیوریشن ہوتے آپ کے پروگرام کا یہی کوئی 30 منٹس یا 32 منٹس مطلب 30 منٹ میں آپ کو کل ملا کے صرف یہی سوال ملے کہ آپ کو عمران خان سے محبت ہے آج کل آپ ان کے رائٹ لیٹ نظر آتے ہیں جس طرح سے ان سے بات کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا آپ کی محبت کا اندازہ بہت اچھی طرح سے آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے پکی بات ہے آپ کسی سپورٹر نہیں ہے نہیں مجھے نہیں ہے جب ہی تو میں ابھی تک سے فیکی سیٹ پر ہوں آپ کی طرح میری پروموشن نہیں ہوئی بلاول بھٹو کے ساتھ تصویریں بنوائیں نہیں بلکل نہیں کوئی شوق نہیں ہے نہ بلاول کے ساتھ نہ مریم کے ساتھ نہ نواز شریف کے ساتھ اور نہیں عمران خان اور شباز شریف کے ساتھ یہی تو آپ کا بیڈ لگیا یہی تو آپ کا بیڈ لگیا کہ آپ کو عمران خان جیسی شخصیت کے ساتھ تصویر بنوانا اچھا نہیں لگتا بس باقی آپ سمجھ جائیں اس میں محبت اور نفرت والی کیا بات ہے عمران خان سے محبت ہے مجھے کسی سیاستدان سے محبت نہ لگاؤ ہے آپ اپنا بتائیے آپ کو محبت ہے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو اور کیا کروں میں آپ کو لکھ کر دوں کسی سٹیم پیپر پر لکھ کر دوں آپ کو یقین آئے گا یہ ایک بات بتائیں سمی صاحب یہ خان صاحب سے متعلق اگر میں کوئی بھی سوال کروں آپ سے آپ ایک دن غصے میں کیوں آ جاتے ہیں مطلب آپ سوال اٹھے یہ والی بات آرام سے مطلب خان صاحب کا نام لینا یا اس میں متعلق کوئی سوال کرنا اٹھا سوال ہے مجھے لگتا ہے آپ شاید کوئی مولاج اٹھ فلم دیکھ کر رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو تھوڑا سا قائد اعظم کے کرمات نظر آتے ہیں مجھے تھوڑا سا ہر انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے جس انسان کا تعلق پاکستان سے اس انسان کا تعلق ضرور قائد اعظم سے اور لوگ آج کل بولتے کیا ہیں کہ اگر کوئی کام کروائے نا تو تمہاری جیب میں قائد اعظم ہے تو وہ نوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکل میں سمجھ رہی ہوں خان صاحب کی خاطر امریکہ کی شہریت اس کا پاسپورٹ تک کر سکتے ہیں آپ مجھے سمجھ یہ نہیں آرہی کہ آپ اپنے سوال جو ہے وہ کیوں خام خام اس طرح سے گھما پھر آ کے کر رہی ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی ایسا جملہ لے لیں اور پھر آپ اسی کی بیس پر اپنا پروگرام آگے چلائیں یا اس جملے کو اٹھا کے دوسرے چینلز اس کو پھر ٹرول کرنا شروع کر دیں میں آپ کو ایسا کوئی جواب نہیں دوں گا آپ کوئی اور سوال کریں یہ اس طرح کے سوال نہیں کرتے یہ میرا بہت ہی پرسنل معاملہ ہے اچھا ذاتی معاملہ ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اور باقی اتنا پریشان تو ہم لوگ ہم لوگ بھی پروگرام کرتے ہیں میرا بھی سارا دن اور موسٹ سٹوڈیوز میں گزرتے ہیں ہم بھی لوگوں سے سوال کرتے ہیں مطلب سم ٹائم ایسے نظریات کے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو مخالف نظریات کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اتنا تنگ ہم لوگوں نے کبھی نہیں کیا جتنا آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں اچھا ہاں جی صحیح اچھا کیا میں مطلب آپ کو اب سمجھ آئیے اس چیز کی کہ میں تنگ ہو رہا ہوں نہیں آپ کو میری اچھا سی کیا لگا مطلب آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے اچھا گا ہے مطلب آپ کا نا ابھی تھوڑا سا مچورٹی ہونی چاہیے آپ کے قویسٹنز میں آپ کے way of talking میں مچورٹی کیسے آتی ہے مطلب تھوڑا سیریوز ہو کے بات کریں کیا ہو رہا ہے مطلب ہم لوگ یہاں پہ بچوں کے رشتہ طے کرنے کی کوئی بات کر رہے ہیں اللہ نہ کریں کبھی ایسا ہو کیوں اس طرح سے آپ کو کر رہی ہیں اچھا یہ بتائیں ابھی تو آپ کی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو کیا کریں گے آپ دیکھیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو امریکہ میں بھی رہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور امریکہ آنے میں مجھے دیر بھی نہیں لگی آپ سب جانتی ہیں فکر تو مجھے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو میرے دوسرے ساتھی ہیں جس طرح سے امران ریاض ہیں چند اور لوگ ہیں عشر شریف ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوگا پھر وہ کہاں جائیں گے کیا کریں گے بس ان لوگوں کے فکر ستائی رہتی ہے کبھی کبھی مجھے رات کو نیند نہیں آتی ان کی ٹینشن کی وجہ سے سم ہاؤ کہہ سکتی ہیں کہ ان کی ٹینشن کی وجہ سے ظاہر ہے دوست ہوتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے آپ کے دوست کو تکلیف ہوگی تو کیا آپ کو تکلیف ہوگی بلکل مجھے بھی ہوگی چنی ہوگی مجھے یہ بتائیے آپ پاکستان میں جس چینل سے منسلک ہیں وہاں کے نیوز روم کے لوگ بھی سنائے آپ سے بہت تنگ ہیں خاص کر نائٹ شفٹ والے نا جی اصل میں نائٹ شفٹ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میڈیا جوب میں آیاشیاں ہوتی ہیں آیاشی نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے میری آنکھ کھلتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں نیوز ڈیسک پہ دیکھتا ہوں جا کے فلور پہ کہ کوئی کیا چل رہا ہے کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بارہ بجے والی ہیڈ لائن ایک بجے چل رہی ہوتی ہے ایک بجے والی میں تھوڑا سا آگے پیچھے کیا رن ڈاؤن کو تین بجے چل رہی ہوتی ہے چلا دیا ٹھیک ہے تو یہ والی چیزیں میں چیک کرنے کے لیے جاتا ہوں اور اب برا لگتا ہے لوگوں کو تو لگے دیکھیں میں اپنا کام امانداری سے کرتا ہوں مجھے جو ادارہ پیسے دے رہے میرا حق بنتا ہے بلکہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دوں اور چوبیس گھنٹے میں اپنے ڈیسک کی مونیٹرنگ کروں ٹھیک تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے تو کیا ابھی بھی کام کرنے کی جسجو ہے آپ میں ہاں جسجو ہے مطلب کیا کیا ہو گیا مجھے میرے اندر کام کرنے کا جو لعبہ ہے وہ اُبل رہا ہے اور اچھا اوزانہ مطلب میں نئے نئے تجزیہ لے کر آتا ہوں مطلب ملک کے معاملات کو کافی باریک پینی سے آپ کو پتہ میں دیکھتا ہوں تو کام کرنے کے جسجو ہے اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے کام ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کو کام کرنے والے لوگ پسند ہیں یا پھر کام چھوڑ لوگ مجھے کام کرنے والے لوگ پسند ہیں کام چھوڑ نہ میں خود ہوں نہ مجھے کسی کام چھوڑی پسند ہے صحیح اس سوال کو کرنے کا مقصد نہیں سمجھا میں میری ہر سوال کا مقصد آپ سمجھ نہیں پائے ابھی سر یہی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کے سوال جو ہے وہ کیا ہیں کس طرح سے ہیں جس طرح کسی کوئی میٹرک کے بچے کا پیپر ہو رہا اور اس کے سوال آپ نے چھوڑا لیا وہ بتا نہیں چیز سے بھارا ٹھیک ہے آپ نے اپنا ٹائم گزارنا ہے آپ بھی اپنا ٹائم گزار دیکھیں پاکستان میں اگر آپ کو میڈیا میں جانا ہے اس کے پانچ رہنمہ وصول ہیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ میں پانچ قوالٹیز ہونی چاہیئے اچھا مثلا یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ عہد ہیں مثال کے کیا ہوتی ہے اگر میرے بھائی یا بہن کی شادی ہوگی میں تب بھی آفیس جاؤں گا چھٹی نہیں کریں گے ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہے سولہ گھنٹے کی کر سکتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تنخواہ سے کوئی غرض نہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کامیاب جن پہ عمل پیرا ہو کہ آپ صحافت میں بڑی کامیاب حاصل کر سکتے بلکہ دیکھیں نا 11 طور پر بھی چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو بس یہ چیزیں ہیں میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب ہمارے اس پورے خطے میں جو دریا شمال سے جنوب کی جانب بہتے ہیں وہ جنوب سے شمال میں بہن نہیں سکتے ہیں صرف بنگلہ دیش ایک واحد خطہ ہے جہاں پہ دریا الٹے بہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی کیا سارائیاں بھی ہیں میت بھی ہیں تو میت ہونا اچھی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے کوئی بلٹی گنگا نہیں ہے یہ سب کوئی چکر ہے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے لوگوں کوئی چیز سے کہ میں کیوں پاکستان میں جا کے سیٹل ہوں اچھے پیسے کمار رہا ہوں آپ کو پتا ہے انسان ہستا ہوا کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن انسان کو یہ نہیں پتا کہ جیدے جگ ہسے آدھے تیر اپ ہسے بس یہی میں کہنا چاہتا اچھا سمی ابراہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ڈمی سٹوڈیو سے ڈمی بن کے تشریف آئے اور ہمیں وقت دیا ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اگلے پرگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے فیدبیک کا انتظار رہے گا دیکھتے رہیے وائس آف ساؤت ایشیا